السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ پہلی قربانی امی کے نام سے کریں یا اببہ کے نام سے کریں یا اپنی طرف سے کریں یا چھوٹے بھائی کی طرف سے کریں یا بیوی بچوں کی طرف سے کریں کس کی طرف سے کریں تو بہت اہم ویڈیو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اکثر لوگ اس کے حوالے سے بہت کنفیوز رہتے ہیں مسئلہ صحیح نہیں جانتے ہیں اور الٹی سیدھے اس طرح کی قربانیاں کر لیتے ہیں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن پر واجب ہوتا ہے وہ کرتے ہی نہیں ہیں جن پر واجب نہیں ان کی طرف سے کر دیتے ہیں تو یہ سب غلط فہمیاں لوگوں میں رائے جائیں اس لئے دھیان سے سن کر آپ اسے سمجھ لیں دیکھیں پہلے قربانی ہو یا دوسری ہو یا تیسری ہو ہمیں یہ سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ جس کے نام سے قربانی کیا جا رہا ہے کیا اس پر قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں ہے اگر واجب ہے تو پھر اس کے نام سے بھی قربانی واجب ہے اگر امی ہے امی کے پاس اتنے زیور یا پیسے ہیں کہ ان پر قربانی واجب ہو جاتا ہے تو ان پر قربانی کرنا واجب ہے گھر میں ابو بھی رہتے ہیں اور اگر ان کے پاس اتنے پیسے ہیں یا کوئی چیز ایسی ہے جس سے قربانی واجب ہو جاتی ہے تو پھر ان پر بھی قربانی واجب ہوگی بہو ہے بہو کے پاس زیور وغیرہ تو ان پر بھی قربانی واجب ہے بیتا ہے اس کے پاس اپنے مال و دولت ہے وہ بھی مالک کے نساب ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو خیال بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ ایک سال امی کی طرف سے پہلی قربانی گھر میں ہو رہی تو اس کو ابو کی طرف سے کر دیں دوسرے سال امی کی طرف سے کر دیں حالانکہ دوسرے سال بھی اببہ بھی مالک کے نساب ہوتے امی بھی مالک کے نساب ہوتے لیکن یہ لوگ ایک نمبر وائز بنائیں کی ایک سال ان کی طرف سے 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 تو بھائی یاد رکھئے کہ اگر آپ پر قربانی واجب ہے اور آپ نے اپنی طرف سے قربانی نہیں کی تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے متعلق آپ کو حساب دینا پڑے گا اگر گھر میں چار لوگ رہتے ہیں امی ابو آپ کی بیوی اور آپ اور چاروں مالی کے نساب ہیں تو چاروں پر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے ایسا نہیں کہ ایک سال ان کے نام سے کر دیں گے ایک سال ان کے نام سے ایسا نہیں ہر سال اگر چار کے چاروں مالک نصاب ہیں تو ہر سال آپ پر قربانی واجب ہوگی مالک نصاب کس کو کہتے ہیں اس کے متعلق ہم نے دو دن پہلے ایک کلپ آپ کے حوالے کی ہے وہاں دیکھ کر آپ بالکل یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مالک نصاب کس کو کہتے ہیں اور مالک نصاب آدمی کب ہوتا ہے اس پر قربانی کب واجب ہوگی تو اس مسئلے کو سمجھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے میں گزارش کروں گا کہ اپنے تمام ساتھیوں تک ضروری اس کلپ کو پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ